چاہتے ہیں کہ ہر فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو عبید ہے چیف الیکشن کمیشنر کا فیصلہ پیر تک ہو جائے گا سپیکر قومی اسیمبلی اصد کیسر پر عظم شاہد خاکہ نباسی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ عدالت کے حکم پر نہیں بلکہ میرے پروڈکشن آرڈر پر اسیمبلی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے قانون سازی پر مشاورت کی جا رہی ہے تاہم اوپوزیشن سے باز آفتہ رابطہ نہیں ہوا اس میں مشاورت جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈیسیجن کرے اور پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اپنے پیسٹ کرے اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو مجبوری پھر عدالت میں جائے گا لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ مانڈے کو ہو جائے گا دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا میں نے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے رولز کے مطابق کیا ہے کبھی کسی کو میں نے چونکہ میرے پوزیشن ایسا ہے پوسٹ ایسا ہے کہ میں ہمیشہ اس عودے کا اور اس حلق کا خیال لگتا ہوں اور میں نے اس نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے تو یہ بات کی کہ میں عدالت کی آرڈر پہ آیا ہوں علانکہ مجھے ان کی طرف سے اپلیکیشن ملی تھی اور ریسپٹیکیشن کے اوپر میں نے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کیا تھا بارحال یہ اس کے اپنی 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 اپنین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو بھی کروں گا میں کانون کے مطابق کروں گا دیکھیں اس پہ بھی ہمارے آپس پہ مشاورت ہو رہی ہے پراملیسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے از ای ہول جو اینل لجسٹیشن کے حوالے سے کہ ہمیں اس امیلی میں جو ایشوز ہیں تو یہ سارے اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ پوری مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ابھی تو بازابتہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم جو بھی ہوگا کانون تو ہم کوش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے نہ متفقہ طور پر اس کانون کو پاس کر رہے ہیں وہ سٹینڈنگ کومیٹی میں ہے وہ سٹینڈنگ کومیٹی کے پروسیس میں چل رہا ہے وہ جب سٹینڈنگ کومیٹی جو ریکیمنڈیشن دیں گے وہ اس کے مطابق دیکھیں گے